مولا آخرت کے لئے تو وہاں مانگنا چاہتے ہو کہ لئے تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے یہ کتنے برس ساٹھ ستر اسی نوات برس ساٹھ کے بعد تو سب بونس میں رہتے ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا کتنے برس زندگی رہتے ہیں نائن ڈی ایس نائن ڈی ایس کے منت کیا ہونے والا کوئی زندگی ہے ہماری کوئی لائف ہے کہ جو لائف ایٹینل لائف وہاں کے لئے کیا دعا مانگنا ہے اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو آخرت کے لئے تم کو روش دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے ہیں میری آخرت صحیح ہو وہاں بڑا سکون ملے یہاں پہ میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے وہاں مجھے محلات ملے وہاں مجھے آرام ملے اس لئے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے جس کا کوئی اینڈی نہیں ہے کہا اس زندگی کے لئے بخیر ہونے کے لئے خیر کے ساتھ گزرنے کے لئے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو میری بیٹی فاقیمہ کا واسطہ دو میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا اس کے بعد کہاں کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے یعنی آفیس میں کوئی ظلم کر رہا کوئی آپ کا بہت ظلم کر رہا کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے تمہارے پر فورس کر رہا ہے تمہارے پر مصیبت لارہا ہے تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو تو رابی نے کہا یا رسول اللہ مولا کی اوپر خود اتنا ظلم ہوا انہوں نے اپنے ظالموں سے بدرانے لیا تو کہا وہ میرے اور علی کا مہاہدہ تھا ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدرانے لیتا وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بارا دشمن ہے میں نے غدین کی مجالی اس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو نولیج میں اضافہ چاہتے ہو یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نولیج میں میرا ویجن تیز ہو میری میموری شارف ہو میموری شارف ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا میموری شارف ہونے کے لیے کہا کہ میرے پانچ وارث کا واسطہ دو میرے پانچ وارث اور چھڑے وارث کا واسطہ دو اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارف کر دے گا یہ سید رضی سید مرتضی کے بارے میں بھی ہے شیخ صدق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے پانچ وارث اور چھڑے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کے میموری بڑی شارف ہو گئی تھی اس کے بعد کہا کہ اگر تم مسیبتوں میں گھر جاؤ پریشانیوں میں گھر جاؤ تو میرے ساتھ میں وارث کا واسطہ دو اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر میں جاتے ہو تو سفر میں تم میرے آٹھ میں وارث کا واسطہ دو اگر تم رسک میں برکت چاہتے ہو اتنی برکت ہوگی اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن میں نہیں کر سکتے کہ ہزار ڈالر کمارے دس ہزار کی برکت ہوگی اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم آن کرتے لیکن اینڈ آف دی ڈی پورا پیسہ ختم ہو جاتا برکت جب ختم ہوتی اور آخری زمانے کیلئے تو علامات میں سے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی رحمت اٹھ جائے گی زمین سے لوگ پریشان ہو جائیں گے اینڈ آف دی منت ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جارا کہ لیکن اگر رسک میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک سروات کی تذبیر پڑھ کے اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد و عجل پر جاؤ اگر پڑھ کے نوے امام تخیہ جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رسک میں برکت دیتا ہے اس لئے کہ جواد کے معنی ہے جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگ عطا کرے جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی ہے اس امام کی بھی ہے رسک کے لئے نوے امام کا کہا اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت پر شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت قصید تعداد اس میں کرو تو کہا میرے دس میں اور گیاروے کا واسطہ دو اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو گردن پر رکھا اور رکھے کہا اگر تم مسئیبتوں میں گھر جاؤ مات تمہارے اوپر آ جائے اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے خائم کو بکارو گے تو خائم دوسرے لمحے میں آنچے تمہاری مدد کرے گا دعا کہ دیکھیں یہ میں نے بتا کہ یہ دعا اس سے مانگنا نہیں آپ کسی معصوم سے مانگو کو کوئی دعا مانگو لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا اور یہ طریقہ چوہت امام سے ہمارے پاس آیا